بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لمبے لمبے وظیفے چھوڑ دو بس یہ ایک عمل کر دو یہ تصویح جس نے بھی آج تک کی عرب پتی بن گیا ساری مشکلات سارے مسائل ساری تکلیفیں دور ہوگی معزز سمینے کرام اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دولت مند بنے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رزق کی پرشانی دور ہو آپ کے مال کی پرشانی دور ہو تو جلدی کیجئے اس عمل کو کیجئے یہ عمل بڑا نایاب عمل ہے بڑا لاجواب عمل ہے یہ ایسا عمل ہے کہ جس عمل کے ذریعے سے آپ کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی معزز سمینے کرام اگر آپ رزق کی تلاش میں جوب کی تلاش میں مال کی تلاش میں کاروبار کی بلندی کی تلاش میں کہ کوئی ایسا عمل مل جائے جس سے میرا کاروبار چمک اٹھے تو جلدی کیجئے اس عمل کو کیجئے یہ عمل آپ کی ساری مرادوں کو پورا کرنے والا ہے یہ عمل آپ کی ساری تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے عمل کیا ہے آپ نے بڑے بڑے وظائف کی ہوں گے بڑے بڑے عملیات کی ہوں گے لیکن آپ کو فائدہ نہیں ہوا اصل چیز فائدہ والی ہے یہ عمل جس نے بھی کیا اس کو فائدہ ہوگا اب تک کئی لوگ اس عمل سے مستفید ہو چکے ہیں اب تک کئی لوگ انہیں اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنایا اتنا رزق رب نے دیا کہ ان کی نسلیں بھی اس کو ختم نہیں کر سکتی آئیے جدی کیجئے اس عمل کو کرنے میں یہ عمل لجواب عمل ہے وہ کیا ہے کہ عمل کی طرف جانے سے پہلے ہفتوار دعاوں کا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں علماء کرام مفتیان عزام قرآ حضرات پیر فقیر سب حاضر ہوتے ہیں آپ بھی اگر اپنے لئے دعا کروانا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی مصیبت کو اپنی حاجت کو اپنی ضرورت کو ضرور لکھئے گا جب آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی حاجت کو بھی بیان کیا جائے گا اللہ کے خضور نہ جانے کس کی دعا سے کس کی آمین سے آپ کے حالات تبدیل ہو جائیں تو آئیے جلدی کیجئے اس عمل کو کریں عمل کیا ہے عمل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو یہ سات دن کا عمل ہے سات دن کا سات دن آپ نے صدقہ کرنا ہے پہلے دن آپ نے کچھ رپے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینے ہیں دوسرے دن آپ نے کالے چنے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینے ہیں تیسرے دن آپ نے کچھ شربت بنا کر اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینے ہیں اور چوتھے دن آپ نے چاول وغیرہ بنا کر اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینے ہیں پھر اسی طرح ترتیب سے تین دن اور کرنے ہیں معزز سمین اکرام جب یہ ہو جائے صدقہ ہو جائے اگر آپ ایسی جگہ میں جہاں یہ صدقہ نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں ٹینشن کی بات نہیں آپ نے کچھ روپے متعین کر کے وہ اللہ کے نام پہ دے دینے ہو گئے اب اس کے بعد آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے پانچ مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد فجر کی ہو زہر کی ہو عصر کی ہو مغرب کی ہو یا عشاء کی ہو لیکن بیس ٹائم تحجد کا ہے یا فجر کا ہے تو کسی بھی نماز کے بعد آپ نے یہ تصویح کرنی ہے کیا کرنا ہے پانچ مرتبہ آپ نے تعوض پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر آپ نے سات مرتبہ تصویح پڑھنی ہے خوب تلفز کے ساتھ خوب دل لگی اور دل جمی کے ساتھ خوب لگاؤ کے ساتھ پیار کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کے بعد آپ نے معزز سمین اکرام تین مرتبہ آمنہ کلال عبداللہ کے دورے یتین جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں درود پاک پڑھنا ہے بڑی عقیدت سے بڑے شوق سوق سے پڑھنا ہے آئیے نہ میرے ساتھ مل کے پڑھئے اللہ بھم سلی علی محمد وعلی آلی محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید یہ آپ نے پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد معزز سمین اکرام آپ نے یہ تین مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر تین ہی مرتبہ آپ نے سورہ کوسر اور پھر اس کے بعد آپ نے رزق کی تصویح دولت کی تصویح مال کی تصویح کاروبار میں ترقی کی تصویح جوب کی تصویح وہ پڑھنی ہے وہ کیا ہے سلام قولم من رب رحیم تین سو تیرہ مرتبہ کتنی مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ یہ پڑھنی ہے پھر اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص یہ پڑھنی ہے تین مرتبہ جب یہ ہو گیا تو اب اس کے بعد تین مرتبہ درود پاک پڑھیں اور تیتیس مرتبہ آپ نے استغفار کرنا ہے عمل مکمل ہو جائے گا لگتار سات دن کا یہ عمل ہے عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا جگہ کی قید نہیں وقت کی قید نہیں جس جگہ جس وقت آپ کا جی جائے اس وقت اس جگہ بھی عمل کر سکتے ہیں لیکن عمل کے دوران ایک بات یاد رکھنی ہے کسی کو بھی اس عمل کے بارے میں بتانا نہیں ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اور دوسری بات خالی حزین ہو کر دل دماغ آنکھی کان زبان سب اللہ کی طرح متوجہ ہونا چاہیے جب اتنی آجزی سے اپنے رب کو پکار ہوگی اللہ تو دینے والا ہے پھر میرا اللہ ضرور آپ کو اتا کرے گا غیبی خزانوں سے اتا کرے گا غیب کی خزانیں کھل جائیں گے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے اور میرا رب آپ کو اتا کرے گا معاذ سمین اکرام ویڈیو کو سواب کی نیا سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مطلب بیگا